موسیقی ناظرین کیسے آپ امید کرتا ہوں خیریہ سے ہوں گے ناظرین آج ہم نے آپ کے لیے بہت بہترین قسم کی کھیر جو ہے وہ بنائی ہے اس کو کس طرح سے بنایا گیا ہے آئین ریسیپی کی طرف ویڈیو کی طرف میں آپ کو دکھاتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم نے ایک پین لیا پین میں ہم تھوڑا سا جو ہے گھی ڈالیں گے اور یہ دو سلائس جو ہیں یہ ہم اس میں ہلکا سا گولڈن کریں گے جیتو ناظرین دیکھیں ٹوست جو ہے ہم نے ہلکے ہلکے فرائی کر لیے ہیں اس طرح سے ہم نے چار ٹوست جو ہے وہ فرائی کرنے ہیں چار ٹوست فرائی کر کے پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کیا آگے کیا کرنا ہوں جیتو ناظرین ٹوست ہم نے جو ہے براؤن کر کے ایک سائیڈ پر نکال لیے اب ہم نے ایک پیالی جو ہے وہ پانی لیا ہے اس میں دو عدد کردو کش کیے ہم آلو جو ہے وہ شامل کریں گے اس کو ہم نے تین چار بار اچھے طریقے سے دھولیا ہے جو سٹارچ ہے اس کا وہ ہم نے نکال دیا اب اس کو ہم اس میں وائل ہونے دیں گے اسی پانی میں اس کو سوک دیں گے یہاں پر ہم اس میں پانچ سے چھے عدد جو ہیں چھوارے جو ہیں وہ ایڈ کریں گے تاکہ یہ درہ پھول جائیں جب یہ پھول جائیں گے تو چھوارے جو ہیں ہم اس میں سے نکال لیں گے یہ بعد میں گارنش کے بھی کام آئیں گے اور یہ کھیر کے اندر بھی ڈلیں گے جیتو ناظرین دس منٹ تقریباً اس کو ہو گئے ہیں پانی اس کا آدھے سے بھی کام رہ گیا ہے اب ہم اس میں دودھ شامل کریں گے ایک کلو ہم نے دودھ لیا ہے اچھا فیڈ بھلا دودھ لینا ہے آپ نے دودھ ہم نے ایک کلو اس میں ڈال دیا اب ہم اس میں الائچی پاودر جو ہے وہ شامل کریں گے چار عدد الائچیاں جو ہیں ان کو ہم نے کوٹ لیا کوٹ کے وہ ہم نے اس میں شامل کر دیں اب میڈیم آج پا ہم اس کو تھوڑی دیر پکنے دیں گے جب یہ ہاف رہ جائے گا باقی کی چیزیں اس میں پھر ہم شامل کریں گے جیتو ناظرین دودھ جو ہے ہمارا ہاف رہ گیا ہے اب ہم اس میں آجی سے تھوڑی سی زیادہ پیالی جو ہے وہ چینی شامل کریں گے اور اس کو میلٹ ہونے دیں گے اچھا طریقے سے میلٹ ہونے کے بعد پھر ہم اس میں سلائس جو ہیں وہ شامل کریں گے اس کو میلٹ کر کے پھر سلائس شامل کر کے میں دکھاتا ہوں آپ کو جیتو ناظرین چینی جو ہے ہماری اس میں حل ہو گئی ہے اب ہم اس میں چار سلائس جو ہم نے آپ کے سامنے براؤن کیے تھے وہ اس میں شامل کریں گے اب اس کو اچھے سے ہم اس میں مکس کر لیں گے سا سا چمچھ ہلاتے جائیں گے اور یہ اچھے سے مکس ہو جائیں گے اور تھوڑی سی دیر کے بعد ہم اس میں چینی جو ہے وہ چیک کر لیں گے یعنی کہ میٹھا جو ہے وہ چیک کر لیں گے آپ اپنے ٹیس کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں میٹھے کو آپ نے ایڈیسٹ کر لینا ہے اپنے حساب کے مطابق اب اس کو اتنی دیر ہم بنائیں گے پکائیں گے یہاں پر میڈیم آج پر کہ جب تک یہ گاڑی نہیں ہو جاتی جتنی گاڑی آپ کرنا چاہیں اس حد تک اس کو آپ گاڑا کر لیں اب میں اس کو گاڑا کر کے اس کو اچھے سے مکس کر کے پھر آپ کو دکھاؤں گا جی تو ناظرین یہ دیکھیں سلائس ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو مسلسل جو ہے میڈیم آج پر پکایا اور اس کو مکمل جو ہے گھوٹا لگایا ہم نے اس میں جتنا اچھا آپ اس کو پیس سکیں اتنا زیادہ اچھا ہے لیکن اگر یہ تھوڑا سا رہ بھی جائے تو یہ بھی جو ہے بہت اچھا لگے گا تو یہاں پہ دیکھیں یہ ڈینسٹری ہماری بن گئی ہے آپ جتنا اس کو گاڑا کرنا چاہیں یا جتنا کم گاڑا کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں تو یہ اس کے تیار ہونے کی نشانی ہے جب یہ پیندہ چھوڑنے لگ جائے تو یہ بلکل تیار ہو چکی ہے اب فلیم ہم اس کا آف کر دیں گے اور اس کو تھنڈا کریں گے تھنڈا کر کے پھر ہم اس کو جو ہے وہ گارنش کریں گے سائیڈوں سے آپ اس کو چھوڑوا لیں جلد چھوڑوا لیں گے تو یہ آسانی سے چھوڑ جائے گی نہیں تو یہ آپ کا کھویا نمہ دودھ جو ہے یہ آپ کا ضائع ہو جائے گا ساتھ ساتھ آپ نے اس کو اس طرح سے کر کے سائیڈ کرتے رہنا ہے اب اس کو تھنڈا کریں گے تھنڈا کر کے پھر ہم اس کو گارنش کرتے ہیں ہم نے گارنش کر لیا ہے صرف اس کو اب بھی ہم نے نارمل تھنڈا کیا ہے کیونکہ ٹائم چھوڑ تھا آپ نے اس کو فریج میں تھنڈا کر کے گارنش کرنے کے بعد اس کو تھنڈا کرنا ہے اور تھنڈا کر کے اس کو آپ نے کھانا ہے انشاءاللہ میرا دعویٰ ہے کہ آپ نے اس سے پہلے اس طرح کی اور اتنی مزدار کھیر آپ نے پہلے کبھی نہیں کھائی ہوگی اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا اس وعدے کے کے ساتھ کہ آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں گے شیئر کریں گے اور کمیٹس کر کے اپنی قیمتی رائے جو ہے وہ ہمیں ضرور دیں گے تھنکس ور واشنگ اللہ حافظ